طالبان انتظامیہ کا ایک اور اہم اعلان خواتین کے سفر پر پابندی آید کر دی اور ہم یہ ہم ہی تھے جو لڑیاں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے جناب دیکھو طالب امریکہ ہار گیا طالبان کے آنے سے ہم تو پس گئے ہیں ہم تو ایک ہارٹرز تک جو ہے وہ اکیلے ٹرائول کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر وہ ٹرائول کریں گی تو ان کا کلوز فیملی میمبر ان کے ساتھ ہونا چاہیے اب یہ جو افغانستان کی منسٹری ہے یہ آفر کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے لوگوں کو کہ جناب کہ اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو خواتین کو اگر تو وہ بہتر سیونٹی ٹو کلومیٹرز کی رینج تک رہیں گے تو ٹھیک ہے ادر وائز ان کے ساتھ کلوز فیملی میمبر ہونا چاہیے ورنہ وہ ٹرائول نہیں کر سکتے اب جو مجھے ایک ایک کوئیسٹن میرے ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ طالبان کے چیف حیبت اللہ خونزادہ سے بندہ پوچھے کہ سر آپ کو ایک طرف دنیا سے مین سٹریمنگ چاہتے ہیں ایک طرف آپ دنیا کے ساتھ نوملیزیشن چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے اس طرح کے قوانین لے کے آ رہے ہیں اب یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ اور سرکار سے سوال کیا جانا چاہیے عمران خان صاحب سے سوال کیا جانا چاہیے کہ کیا آپ ایک ایسی گورنمنٹ کو سپورٹ کرانا چاہتے ہیں اور ایک ایسی گورنمنٹ کی ایڈوکیسی انٹرنیشنل ہی کر رہے ہیں جو اس طرح کے رپریسیو لاؤز لے کے آئے گی لڑکیوں کے لیے خواتین کے لیے اب آپ کو پتہ اس سے پہلے جب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے سیکنڈری ایڈوکیشن جو تھی افغانستان میں اس کے اوپر تو انہوں نے بین کر دیا اور جسے آپ کہہ لیں کہ اب ظاہری بات ہے خواتین لڑکیاں سکولوں میں نہیں جا رہی اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکے سکولوں میں جائیں ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں لڑکیاں سکولوں میں نہیں جائیں گے لیکن ہمیں پیسے دیں ہم نے ملک چلانا ہے اب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر برکہ جو ہے وہ اس کی سیل جو ہے وہ بڑھ گئی جیسے ہی طالبان نے پاور لے لی تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک افغانستان جو بیس سال امریکہ نے یورپین یونین نے اور باقی ممالک نے ایک پرامس کیا اور افغانستان کی ایک ٹاپ الیٹ جس میں حامد کرزائی اشرف گنی عبداللہ عبداللہ یہ سارے لوگ تھے انہوں نے اپنے افغانستان کے لوگوں کو کیا پرامس کیا تھا اور ابھی یہ کیا چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں مطلب کبھی کسی حکومت کے ساتھ ایسے ہوا ہے کبھی کسی گورنمنٹ رجیم کے ساتھ اس طرح ہوا ہے جہاں بھی یہ ہو رہا ہے بیس سال ان کو خواب دکھا دکھا کے کہ آپ ایک موڈرن سوسائٹی بنیں گے آپ ایک ڈیولپ سوسائٹی بنیں گے اور اب جو ہے وہ ہم صرف چل پڑے ہیں اب یہ سارے سوشل میڈیا نیٹ ورکس اور ٹی وی سٹیشنز کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں اب مجھے یہ بتائیں اتنی گھٹنوالی سوسائٹی میں کون جائے گا نہ وہاں پہ اب چاہتے ہیں افغانستان چاہتا ہے کہ ہماری اکانومی کو کھولیں ہماری اکانومی میننسٹریم کریں پاکستان بھی چاہ رہا ہے کہ ان کی اکانومی ٹھیک کریں بٹ اس طرح کے گھٹنوالے محول میں کون جائے گا کون وہاں جا کے پیسے لگائے گا کون فیکٹرییں کھولے گا کون کاروبار کرے گا کون یہ چیزیں کرے گا یہ حکومت اگر اس طرح طالبان جو ہے وہ خواتین کے اوپر پھبندیاں لگاتے رہے ٹی وی جنرلسٹ کو تو انہوں نے ہجاب پہنا دیے ان بچاریوں کو تو ہجاب پہنا دیے جو کہا جی کہ آپ نے حالانکہ یہ کوئی اسلام میں فورس پھولی تو نہیں کہا جاتا اسلام میں کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو کسی کو یہ کہہ سکے کہ آپ نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا اور نکاب کرنے والی تو بات ہے ہی نہیں اور ٹرائولنگ والی تو بات ہے ہی نہیں اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وائک تھی وہ she herself was a business entrepreneur مطلب 7th century میں ان پروفیٹ ان کے ساتھ کام کرتے تھے اور یہ دیکھیں یہ ایک اپنی یہ مذہب کو represent نہیں کرتے this is basically a counter cultural movement to west یہ west against ایک movement ہے کہ جی ہم نے اپنی وہ ایک to counter the western culture اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے اب یہ اب اس سے ہماری حکومت کو بھی پوچھا جائے عمران خان صاحب سے بھی سوال کیا جائے عمران خان صاحب ان کے سامنے یہ تو defend کرتے ہیں دیکھیں وہاں پہ افغانستان کا culture یہ ہے وہ خواتین کو سکولوں میں نہیں بیج سکتے وہ ہم ان کو stipend دیتے ہیں ان کے خاص قسم کے culture ہیں لیکن یہ کس طرح کا culture ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے زبردستی برکے بنائیں اور زبردستی کہیں کہ آپ travel نہیں کر سکتے آپ سے تو سعودی عرب بہت آکے نکل گیا آپ تو سعودی عرب یہ کہتا ہے انہوں نے یہ loss بند کر دی ہے کہ سعودی خواتین اکیلی travel نہیں کر سکتی تو آپ انہوں نے کہا جی وہ جا سکتی ہیں اب وہ جدر مرضی جا سکتی ہیں وہ سعودی عرب کے اندر اس طرح کے جو قوانین ہیں وہ اس کے اوپر اور ابھی یہ جو طالبان جو ہیں یہ جو restrictions impose کر رہے ہیں کچھ restrictions ایسی ہیں جو 1990s والے تنیور سے بھی زیادہ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ خواتین کو دوسرا نے بند کر دیا اور وہ کر دیا برکے بھی پنا دیا نکاب بھی پنا دیا اب خواتین وہ جو پڑے لکھی لڑکیاں تھی وہ جاگ کرنا چاہتی ہیں ان کو نوکریاں چاہتی ہیں وہ کیسے survive کریں گے یہ معاشرہ جو کہ جس میں دیکھیں آپ کے غربت ہے آپ grow نہیں کر سکتے اور آپ اپنی 51% population یا 50% population population کو گھروں میں بٹھا کے رکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ travel نہیں کر سکتے اور ان کی تعلیم و تربیت بند کر دی صرف ان کو کام یہی ہے کہ وہ شادیاں کی بچے پیدا کریں گی اور وہ چلیں گے ایک انپڑ ماں ایک انپڑ بیوی کس طرح نظام چلا سکتی ہے یہ ان کو کون سمجھا سکتا ہے اور ان کی مدد جب تک بند نہ کی گئی ان کے لئے راستے بند نہ کیے گئے اور ان کو سپورٹ بند نہ کی گئی دیکھیں اس طرح کے لوگوں کو جو basic fundamental right نہیں دے رہے خواتین کو آپ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے اسلام میں تو ایسا نہیں ہے ایران کی اندر آپ دیکھیں جائیں وہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں وہ خواتین پاور میں ہیں وہاں خواتین اگر وہ بھرکے وہ پینے بھی ہیں تو ان کا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے چہرے جو ہیں وہ چھپائیں اور آپ نے نکاب اس طرح کا پیننا ہے کہ آپ کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے یہ تو ہمارے کلچر نے یہ چیزیں کی ہیں اب ہم کیا کلچر impose کرنا چاہتے ہیں اب طالبان اپنے بیس سال کا وہ جو غصہ تھا ان کا وہ غصے کو impose کریں گے اپنی population کے اوپر اور اوپر سے ہمیں کہتے ہیں کہ جی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سرکار نے حکومت نے طالبان کو کلیر کٹ نہ بتایا کہ بھئی ہم آپ کی چیزوں میں سپورٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہمارے خان صاحب طول کی جسٹیفیکشنز دیکھ رہے ہیں بلکہ آج شام کو میں ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھ رہا تھا کہ جو ترینڈ چل رہے ہوتی ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی بہت سارے ٹرینڈ چلاتی ہے ڈیلی بیسز پہ اور پوزیشن جماعتیں بھی چلاتی ہیں لیکن عمران خان صاحب کی جماعت جو ٹرینڈ آج چلا رہی تھی وہ تھی کہ امہ کا سپوکس پرسن ہے عمران خان وہ میں نے دیکھا کچھ دیار وہ ٹرینڈ آئے پھر وہ غیب ہو گیا عمران خان یعنی کہ عمران خان جو ہے کیونکہ عمران خان صاحب پاپولر نہیں رہے وہ الیکشن ہار رہے ہیں ان کی جماعت بڑی کمزور ہے اب دیکھیں اب ایک انوائرمنٹ بن گیا اتنے پینک کر گئے ہیں عمران خان صاحب کہ کچھ سیونٹین ڈسٹرٹس میں الیکشن ہارے ہیں تو انہوں نے پورے پاکستان میں اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ڈسمنٹل کر دیا تحلیل کر دیا تو ابھی وہ جو امہ کا سپوکس پرسمن ہے وہ کس طرح طالبان کو کہے گا ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ایسٹرن بورڈر بند ہے ہمارا ویسٹرن بورڈر بند ہے ایران بند ہے چین کے ساتھ ہم کھلے ہوئے ہیں باقی ہماری تو سٹریٹیجک لوکیشن نے تباہی اتار کے رکھ دیا ہماری ہم تو کدھر پھنس گئے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے اور ہماری لیڈرشپ بھی ایسی ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس طرح کا ایک انوائرمنٹ کرتی ہے تاکہ وہ ایک تحصر دے کہ وہ اسلامی ہے جس طرح میں نے بتایا آج کے ڈیوٹرن چال رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ امہ کا سپوکس پرسن ہے امران خان یہ اور ریلجن اور کلچر کے اوپر کر رہے ہیں اور طالبان کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں امران خان سب تاکہ جو ہے جو ایک رائٹ ونگ کنزروٹیو وہ جو معاشرہ ہے کے پی کا اور بلوچستان کا اور باقی لسی علاقوں کا وہ مجھے سپورٹ کرتا رہے اور ووٹ کرتا رہے لیکن پاکستان کی سرکار کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اگر طالبان کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو دن ان چیزوں میں ڈیفینڈ نہیں کرنا اور طالبان کو ایک ٹف میسج دیا جانا چاہیے یہ ہمارا نام لے کے ہم ہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم ہی ان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں ہم ان کی غلط کاموں کی کس طرح ایڈوکیسی کر سکتے ہیں ہمارے تو اپنے پچاس ہزار مسئلے ہیں ہمیں تو خود جو ہے وہ جو ہاں بارے فورم منسٹر صاحب برسلز گئے ہوئے تھے تروں نے کہا تھا اپنے بلوچوی میں لاز کو ٹھیک کرو اپنا اپنے سوالوں کے جواب دے ہمیں طالبان کی جسٹیفیکیشنز بھی دینی پڑتی ہے اور ان کی ایڈوکیسی بھی دینی پڑتی ہے نہ وہ ہمارا بارڈر مانتے ہیں نہ ہمارا بارڈر ریکیگنائز کرتے ہیں نہ وہ ہم سے ڈائیلوگ کرتے ہیں نہ ہمارے وہ ان کا فورن پولیسی ویجن ملتا ہے نہ ہمارا ان کا پولیٹیکل نظریہ ملتا ہے اور ہم جو ہیں وہ فسے ہوئے ہیں اب تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو طالبان کے آگے وہ بن چکے ہوئے ہیں ہوسٹیج بن چکے ہوئے ہیں اور ہم یہ ہم ہی تھے جو لڑیاں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے جناب دیکھو طالب امریکہ ہار گیا امریکہ تو ہار گیا لیکن طالبان کے آنے سے پاکستان کے کوئی خوشی نہیں ہوئی کیونکہ ہم تو فس گئے ہیں ہم تو ایک اور مسئیبت میں پھنس گئے ہیں at least امریکہ جتنی دیر یہاں تھا ہم وہاں سٹیبیلٹی تو تھی چیزیں تو نارمل چل رہی تھی لیکن یہ جو ایک طالبان کا رجیم ہمیں دیکھنا پڑھ this is something which is very very annoying and this is something which we must not see and we must we must reject it اور پاکستان کی فورن آفیس کو یا پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر پاکستان پاکستان